نمسکار میں ہوں دیدیا ساگر سواغت ہے آپ سبھی کا دلی لائب میں بلٹین میں سب سے پہلے بات کریں گے جنسنکیا نیانترن قانون کی جی ہاں یوگی سرکار کے بعد اب کن سرکار بھی جنسنکیا نیانترن بل لانے کی قواعد میں جھٹ گئی ہے مانا جا رہا ہے کہ سنسد کے مانسون سطر میں اس بل کو سدن کے پٹل پر سرکار رکھ سکتی ہے جنسنکیا بل کو لے کر بی جے پی نے ایک خاص رن نتی بنائی ہے بی جے پی کی یوجنہ اپنے راج سبھا سانسدوں کے ذریعے اس بل کو پرائیویٹ میمبر بل کی تحت راج سبھا میں پیش کر سکتی ہے اور اس بل کو بی جے پی کے راج سبھا سانسد انیل اگروار لے کر آئیں گے اور اس بل پر ستن میں چھے اگست کو چرچہ بھی ہوگی وہیں اسے لے کر بی جے پی کے راج سبھا سانسد انیل اگروار نے نیوز ون انڈیا کے ایسوسیٹ ایڈیٹیر بی جے شریفا صاحب سے خاص بات چیت کی ہے کیا کچھ کہا سنیے ہنگامی کے بیچ مانسون ستر کی شروعات ہوئی ہے راج سبھا اور لوگ سبھا کی کاروائیاں بار بار اسٹھگیت ہو رہی ہیں اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جے پی سے راج سبھا سانسد انیل اگروار جی سر راج سبھا کی کاروائی دو بار اسٹھگیت ہوئی بپکچ لگاتار ہنگامے کر رہا ہے پردھان منطری نے بھی اپیل کیا پورے ستہ پکچ اپیل کر رہا ہے کہ آپ کم سو کم سوال پوچھئے اور ہمیں جواب دینے کا موقع دیجئے لیکن بپکچ کو سننا نہیں چاہیے دیکھیں یہ بپکچ کی جو ہے نا یہ حتاشہ کو درشاتہ ہے ماننی پردھان منطری جی نے سویم صدن میں اپسٹھت ہو کر اور پورے ہمارے لیڈر شریمان پیوش گویل جی نے کہا کہ آپ کو جو بھی ڈسکس کرنا ہے ڈسکس کرئے لیکن وہ ہنگامہ کرتے ہیں ڈسکسن نہیں کرتے ہیں جو کہ ڈسکسن میں ان کو کچھ بھی ایسا نہیں لگے گا جو ان کے کام کا ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار مانی شری نریندر موضی جی کے نیترت میں جو بیسٹ پوسیبل ہے وہ سب کاریے کیے جا رہے ہیں اور جنتہ بھی اس کو سمجھ رہی ہے بڑی بات یہ ہے کہ اتر پردیس میں جب جنتہ نیتران قانون کا مسودہ آیا اس میں دو بچوں کا جو قانون ہے اس کو لے کر کے خود بی جے پی کے اندر ہی انتر بیروت دیکھنے کو مل رہا ہے بی جے پی کے انسانگک سنگٹھن جو تمام ہندوادی سنگٹھن ہیں وہ دو بچوں کے نیم کو وہ کہیں نہ کہیں اتفاق رکھتے ہیں بی اچ پی نے بھی اس کا بیروت کیا آپ کو لگتا ہے کہ آبادی کا انبیلنش ہو جائے گا اگر پپلیشن کنٹرول ایکٹ آتا ہے اگر دو بچوں کو لے کر پرتیبند لگتا ہے تو ابھی جو ڈیفرینسز ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے گیپ اور زیادہ بڑھ جائے گا تو آپ نے کچھ اس میں نردھارت کیا ہے کہ اگر نینتر قانون آئے تو کتنا ہونا چاہیے کتنے بچوں تک وادتہ ہونی چاہیے ہم نے جو اس میں پرویزن رکھا ہے اس میں دو بچوں کے لیے رکھا ہے اور دو بچوں کے بعد جن کے بچے بڑھ رہے ہیں ان کے لیے سرکاری سویدھاؤں کی ان کو نہیں ملنی چاہیے سرکاری نوکری نہیں ملنی چاہیے لوکل بوڈیز کے چناؤں میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں اس پرکار کے پرویدھانے اور جہاں تک آپ نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کے ہی کچھ سنگٹھانوں نے اس کا کیا ہے وہ ان کا ایک بچے کے لیے جو ہم نے اس میں کچھ انسینٹیو رکھیں اس پر ان کا ویروہ ہے اور یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے یہاں سب کو اپنی بات کہنے کا عدیقار ہے وقت کی ضرورت ہے پوپلیشن کنٹرول ایکٹ میں تو اس کو آج کی سب سے بڑی مانگ ہے چونکہ آپ جو بھی وکاس کاریے کرتے ہیں وہ اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں آپ نے اتنے ائرپورٹس بنائے اتنی ٹرینز بنائے ٹرین میں ڈبے لگائے سڑکے کتنی چوڑی ہو گئے لیکن پھر بھی بھی نظر آتی ہے سنبھالی اس سمیں ایک سو پچیس کروڑ کی آبادی تھی آج ایک سو پینتیس ہم لوگ لوگ تو کہتے ہیں ایک سو سینتیس ہو گئے لیکن ایک سو پینتیس تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں سات سال میں دس کروڑ آبادی بڑھ گئی آپ سمجھئے یوروپ کا ون فورت پارٹ ہم نے سات سال میں بڑھا دیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ سب سرکار کی ذمہ داری ہے سب کو روجگار دے سب کو کھانا دے لیکن جسے سپیڑ سے آبادی بڑھ رہی ہے جنسنکھیا بڑھ رہی ہے اس سپیڑ سے تو دنیا کی کوئی بھی سرکار نہ لوگوں کو روجگار دے سکتی ہے نہ ان کے لیے باقی سکھ سو دھائیں پیدا کر سکتی ہے بہت بہت سکریہ تو بلکل یہ تھے راست سبہ سانسات انیل اگروال جنہوں نے سابطور پر کہا کہ اگر ایک بیٹی کو روٹی کپڑا اور مکان بونیادی جرورتیں ہیں اس کا حق ہے تو اسے حق تب مل پائے گا جب جنسنکھیا نیانترت ہوگی کیونکہ نیانترت آبادی کو ہی سرکار آپریٹ کر سکتی ہے بکاس کر سکتی ہے ایسے میں پرائیبیٹ میمبر بل کے جریے اب پاپولیشن کنٹرول ایکٹ لانے کی قواعد کی جا رہی ہے بیڈی جنلیش لوکیس کے ساتھ بریجیس ریواستو نیو جون انڈیا دل تو ہندوستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت جنسنکھیا نیانترت خانون کی اور جو کی اسی مانسون سطر میں لانے کی تیاری ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور وہ بھی اپنی ہی ماں کے دوارا ساتھی کہا کہ ایسی ویڈیو بنا کر بچے کو غلط سکشا دی جا رہی ہے اور ماں بیٹے کے پویت رشتے کو بھی کلنکت کیا جا رہا ہے آیو کا کہنا ہے کہ ایسا بیٹا آگے چل کر بھی لڑکیوں کے پرتی کیسی سوچ رکھے گا اور ایسا ہی چلتا رہا تو کہیں آگے جا کر اس میں اپرادھک مانسکتہ نہ اپنمن ہو جائے وہیں اس ویڈیو کو انشٹاگرام پر پوشٹ کیا گیا تھا جسے اب سوشل میڈیا پر اٹھے سوال کے بعد ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے ویڈیو بنانے والی محلہ کے انشٹاگرام پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے ادھیک فالوور ہیں ایک نیا ٹرنڈ بن گیا ہے لوگ سوشل میڈیا پر پاپیلر ہونے کے لیے لائکس پانے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں ایسی ہی ایک محلہ کا کیس ہمارے سامنے آیا ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے ہی دس یا بارہ سال کے بیٹے کے ساتھ بہت ہی گندی طریقے سے بہت اشلیل ویڈیوز ڈالی ہیں جس میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اشلیل دانس کرتے ہوئے گندے سٹیپس کرتے ہوئے گندی ایکٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر دلی پولیس کو میں نے نوٹس ایشو کرا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس محلہ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو ساتھ ہی جہاں جہاں یہ وائرل ہوا ہے یہ ویڈیو کنٹینٹ یہ سارا کا سوشل میڈیا کنٹینٹ یہ سارا بلوک ہو جانا چاہیے یہ کسی کو دکھنا نہیں چاہیے اور تیسرا یہ جو ان کا بیٹا ہے جو اس طریقے سے اشلیل دانس اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہوئے دکھ رہا ہے اس بچے کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اس بچے کا پروپر ریہابیلیٹیشن ہونا چاہیے کیونکہ جو ہو رہا ہے یہ پوری طریقے سے کانونن اپراد ہے اور کہیں سے بھی اس کو لیگلی اور مورلی کریکٹ نہیں کہا جا دلی والوں پر مانسون مہرمان ہو گیا ہے رات سے ہی دلی سمیت انسی آر میں جگہ جگہ بارش ہو رہی ہے برسات ہونے سے تاپمان میں کمی تو آئی ہے اور لوگوں کو بھیشن گرمی سے نجاب بھی ملی ہے وہیں تیز بارش کے چلتے دلی کے کئی علاقے میں جل بھراو کے ستھی بھی پیدا ہو گئی ہے اور اس پر آروپ رتیاروپ کا دور بھی شروع ہو گیا ہے اس لئے کر پوروی دلی نگر نگم کے میر شیام سندر اگروال نے دلی میں جل بھراو کے لیے دلی سرکار کو ذمہ دار ٹھر آیا شیام سندر اگروال نے کہا کہ دلی نگر نگم نے اپنے انترگت آنے والی سبھی نالیوں اور نالوں کی صفائے مانسون کے پہلے کر دی تھی لیکن نگم کی سبھی نالیاں اور نالے دلی سرکار کے انترگت آنے والی پی ڈیوڈی اور فلڈ ڈپارٹمنٹ کے نالے میں جا کر ملتی ہے اور پی ڈیوڈی اور فلڈ ڈپارٹمنٹ نالوں کی صفائے دلی سرکار دوارا نہیں کرائے جانے کی وجہ سے آج دلی والوں کو جل بھراو سے جوجنا پڑ رہا ہے لیکن نالے تھے ہم نے اس کو ٹھیکا دیا تھا آج سے پندہ دن پہلے جتنا ہم نے کام کرنا تھا اس سے بھی دس منٹ فالتے ان لوگوں نے کیا ہماری پچاس ہزار میٹری ٹن گاد سمبولہ میں جانی تھی اچھوو نیا میٹری ٹن گاد جا چکی ہے ہم نے اپنا کام بہت چھے دن سے کیا ہے لیکن جو پی ڈیوڈی ہے یا فلڈ ہیں انہوں نے اپنی صفائی نہیں کی جسے آپ سڑکوں پہ جاؤ گئے جو پانی بھراو ہے وہ جاہتا ہے وہیں ہیں یہ دی گلی میں پانی بھراو ہے اس لیے ہے کہ پی ڈیوڈی کے نالے فلو چکے ہیں اس میں پانی جان نہیں پہا جام لگا ہوا ہے کہ کاران پرشانی ہے دلی نگاریم کی طرف سے کوئی پرشانی نہیں انہوں نے اپنا کام بڑی شدہ سے اور اچھے نہیں سکی ہے شرعہ کے بڑھتے ہیں بات کرونا کے کریں گے دلی میں چوبیس کھنٹے میں ملے 38 نئے کیس چوبیس کھنٹے میں کل 58 مریض ٹھیک ہوئے ہیں رازدانی میں ایکٹیب کیس 567 ہوئی سنکرمنٹ سے اب تک 25,030 لوگوں کی موت ہو چکی ہے دلی میں اب تک 14,9968 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں رازدانی میں پوزیٹیوٹی ریٹ 0.06 فیصدی ہوئی تو دلی میں چوبیس کھنٹے میں 38 نئے کیس ملے ہیں چوبیس کھنٹے کے بھیتر 28 مریض ٹھیک ہوئے ہیں رازدانی میں کل ایکٹیب کیس کی بات کر لی جائے تو 567 کرونا کے ابھی بھی ایکٹیب کیس ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں دلی کے وزیر آباد کے آٹر رنگ روڈ پر 30 ربطار کا قہر دیکھنے کو ملا ہے جہاں ایک کنٹینر کار کے اوپر پلٹ گیا حادثے میں کار سبار پانچ لوگ گمبھی روپ سے زکمی ہو گئے ہیں کنٹینر اتنا بڑا اور بھاری تھا کہ کار پوری طرح سے پچک گئی ہے آنان فانان میں کار کے حصے کو کٹ کر اس میں سے دبے پانچ لوگوں کو باہر نکالا گیا اور علاج کیلئے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے وہیں چشمدیدوں کے مطابق کار میں دو مہلائیں دو بچے اور ایک چالک تھا حالانکہ گنیمت یہ رہی کہ اس حادثے میں کسی کی بھی موت نہیں ہوئی دیش کی رازانی دلی پانی پانی ہو گئی ہے بارش نے ہر طرف کوہرہ مچا دیا ہے لمبے انتظار کے بعد دلی میں بھاری بارش ہوئی تو ہر طرف ترہیمہ مچ گیا وہیں صوبہ سے ہو رہی لگتار بارش کے بعد یومنا کا جلستر بھی بڑھ گیا ہے اور بادری سے وزیر آباد جانے والا سب سے بڑا نالا بھر گیا جس کے بعد آس پاس رنے والوں کو وہاں کی جگہ خالی کرنے کے لیے بول دیا گیا ہے نالے کے پاس بنی ایک درگاہ اور آس پاس کھڑی گاڑیاں بھی اس پانی کے بہو میں ڈوب گئی جس کا نیوز ون انڈیا کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کا جائزہ لیا ہے دلی میں یومنا کا اسطر جو پانی کا اسطر ہے وہ بڑھ گیا ہے اس وقت میں جو موجود ہوں اس سمیے میں یہ جو مکندپور کا جو نالا ہے اور جو وزیر آباد کی سائٹ نکلتا ہے میں آپ کو نظارہ دکھاؤں یہاں پر جو ایک درگاہ ہے وہ کس طریقے سے پانی میں ڈوب چکی ہے اور پانی کا جو جل اسطر ہے وہ کس طریقے سے اوپر ہو چکا ہے اور ابھی میں کچھ دیر پہلے ہی یہاں دیکھ رہا تھا کہ وہاں سامنے کچھ بہنسے تھی جو اس سمیے آگے جو لوہے کا پل ہے وہاں تک جا چکی ہیں کم سے سات سے آٹھ بہنسے اس پانی کے اندر فسی ہوئی ہے اور یہ جو درگاہ ہے عام دنوں میں لوگ یہاں پر یارت کے لیے آتے ہیں لیکن ابھی آپ نظارہ دیکھیں کس طریقے سے پورا بھر چکی ہے اور چاڑوں طرف سے پانی اس میں ہے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو باہر نکال دیا گیا ہے اور اس سمیے پوری درگاہ کو خالی کرا لیا گیا ہے لیکن آپ دیکھیں درگاہ کے آس پاس جو ہے کس طریقے سے پانی بھر گیا ہے اور اندر بھی پانی بھر گیا ہے اور آدھی سے زیادہ درگاہ ڈوب چکی ہے میں اور ایک چیز ہے اور آپ کو ایک نظارہ اور دکھاتا ہوں کی آگے والی جو ستیتی ہے وہاں پہ کس طریقے کی ستیتی ہے کہ نالے کے پاس جو کم سے کم پندرہ سے بیس ٹریکٹر اور جو ٹرولے تھے وہ وہاں پہ کھڑے تھے اور وہ کس حالات میں ہے اور وہاں کی ستیتی کیا ہے وہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں سڑک ہم پار کر رہے ہیں سڑک پار کرنے کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اپنے کیمروز کو کہوں گا کہ وہ اس ساری ستیتی کو دکھائیں وہاں سے یہ جوئنٹ ہوتا ہے اور ابھی میں آگے دکھانا چاہوں گا کہ جو آگے دکھا ٹرک اور ٹرولے اور کس طریقے سے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ سب پانی کے اندر ڈوب چکے ہیں اور جو جل کا جو اس طرح ہے وہ کافی اوپر ہو چکا ہے آمدینوں میں پانی یہاں تک نہیں ہوتا تھا پانی نیچے ہوتا تھا کہیں نا کہیں جو ہریانے سے جو پانی چھوڑنے کی بات کہیں گئی تھی جو پانی ہریانے سے چھوڑا گیا ہے وہ اس کی استیتی صاحب دیکھنوں کے مل رہی اور صبح سے جو جھما جم باری سوری ہے صبح چار بجے سے اس کا نظارہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس پہ نظر آ رہا ہے اور جس طریقے سے جل اسطر بڑھ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آس پاس کے جو علاقے ہیں آس پاس کے جو جو ان کے آس پاس جو رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو خالی کرائے جا رہا ہے رازانی دلی میں مانسون کی پہلی بارش سے ہی سڑکوں کا برا حال ہو گیا ہے سومبار کو دلی کے دوارکہ کے سیکٹر 18 میں ایک بڑا حاصل دیکھنے کو ملا حالانکہ رہات کے بات یہ رہی کہ اس حاصل میں کوئی حطاحت نہیں ہوا ہے دراصل بارش کے کارن دوارکہ کے سیکٹر 18 کے اطولی اپارٹمنٹ کے پاس اچانک سڑک دھس گئی جس میں ایک کار سما گئی بعد میں کرین کی مدد سے اسے باہر نکالا گیا بدہ جا رہا ہے کہ یہ کار دلی پولیس کے جوان اشنی کی تھی اور اشنی دلی ٹرافک پولیس میں تینات ہیں دوست کے پاس سے آ رہا تھا بھائی کے پاس سے بیٹھا ہوا تھا اوپس میں وہاں کے آیا گاڑی جا رہا تھا روڑ دے سیدھا یا ایک کم سے روڑ پر دس گئی گاڑی اندر مدلی کے اندر لوگ علاقے میں دیر رات سے ہو رہی بارش سے ایک طرف جہاں لوگوں کو بھیشن گربی صراحات ملی وہیں زکیرہ فلائی آور کے اندر پاس میں پانی بھر جانے سے سرکار کے دعوے کی پول کھول گئی وہیں دفتر آنے جانے والے لوگوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے لوگوں میں خاصا آکروش بھی دہنے کو ملا لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر بارش میں ڈلی کے اندر پاس کا یہی حال ہوتا ہے سیوک ایجنسیوں کو دوارا کروڑوں روپیے خرج کے جاتے ہیں اور ہر بارش سے پہلے کہا جاتا ہے کہ مانسون کے ساری تیانیاں کی جا چکی ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے تو دلی میں بارش کے شروعات ہوتے ہی ڈکشنی دلی کے سڑکوں پر آسمانی آفد نظر آ رہی ہے ڈکشنی دلی کے مکھے مارگوں اور اندر پاس جل بھروں کے چلتے بند ہو گئے ہیں لوگوں کے وہان میں پانی بھر جانے کے کارن وہان خراب ہو رہے ہیں اور اس کارن جگہ جگہ جام بھی لگیا ہے بتا دے کہ جم آجم بارش تے موسن سوہانہ ہو گیا ہے گرمی سے راہت تو ملی ہے لیکن کئی علاقوں میں پانی بھر جانے سے لوگوں کو پریشانیاں بھی ہو رہی ہے دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رات سے ہی ہلکی بارش ہو رہی ہے دلی پہنچے مانسون سے لوگوں کو بھیشن گرمی سے تھوڑی راہت تو ملی لیکن دلی میں آس صبح ہوئی بھاری بارش کے کارن کئی اسطانوں پر پانی بھر گیا جس کے چلتے کئی سڑکوں کئی جگہوں پر دیکھا گیا کہ ٹرافک جان کستیتی پیدا ہو گئی دکھلپور ویدان سبھا کے وارڈ نمبر بارش سے گلیاں تلاب میں تبدیل ہو گئی جس کے بعد لوگوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جل بھراو کی سمجھ سے لوگوں میں نگرمیگم کے خلاف تاپی آکروش دیکھنے تو پہلے بارش میں دلی کے کئی انڈر پاس پانی سے بھر گئے سات سے آٹھ فٹ تک پانی بھر گیا اور اس کے اندر کئی ٹی سی کی بسیں بھی کار میں فس گئی جسے رسکیو کر کے باہر نکالا گیا لیکن آج دلی کے انڈر پاس کا نظارہ آلہگی دیکھنے کو ملہا ہے دراصل دلی سرکار نے انڈر پاس میں کئی جنریٹر بھی لگا دیے ہیں اور پانی کی نکاسی کے کام کو پورا کر لیا گیا اس کے بعد ان میں پانی بلکل بھی نہیں بھرا اور گاڑیاں سر پر دوڑتی نظر آئی وہیں موقع سے ہمارے سماعتہ ٹیپو سلطان کی یہ خاص رپورٹ دیکھئے کیا کچھ خاص رہا چلی آگے بڑھتے ہیں بارش کی وجہ سے دلی میں موسم کا مزاز بدل گیا ہے جماع جم بارش سے موسم سہانہ ہو گیا ہے گرمی سے راحت تو ملی ہے لیکن کئی علاقوں میں پانی بھر جانے سے لوگوں کو کافی پریشانیاں بھی ہو رہی ہے دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رات سے ہی ہلکی بارش ہو رہی ہے وہیں دوسری اور آج کلونیوں میں لوالب پانی بھر گیا ہے مکونپور علاقے میں نالیاں پوری ترکے سے جام ہو گئی ہے اور وہاں پر پانی بھر جانے کے قارن لوگ کافی پریشان ہیں خاص کر ایمبولنس بھی فستی ہوئے نظر آئی جس کا نیوز ون انڈیا کی ٹیم نے گرانڈ زیرو سے جائزہ لیا ہے دلی میں صبح سے باریس ہو رہی ہے اور دلی کا نجارہ ہم صبح سے دکھا رہے ہیں میرے ابھی آپ کو دلی کے فلائیور کی جو استیتی تھی وہ دکھائی اور اس سے پہلے جب باریس ہوئی تھی پہلے مانسون کی جو پہلی باریس ہوئی تھی جو استیتی جب تھی اس تمہیں دکھائی تھی اور اس وقت میں دلی کے مکنپور ایریے میں ہوں اور میں مکنپور ایریے کا جو حال دکھاؤں میں نے جیسے کہا تھا کہ سڑکوں کے حالات تو کہیں نہیں کہیں ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن جو اندر کے حالات ہیں وہ اندر کے حالات کس طریقے سے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تمام جو گلیاں ہیں جو بھر چکی ہیں جو لوگ ہیں پانی میں بھیگتے ہوئے جا رہے ہیں اور سڑکوں پر پانی ہے اور ساتھی جو بغل میں جو ایمبولنس کڑی ہے وہ ایمبولنس ابھی کچھی دیر پہلے اسی پانی کے حالات کی وجہ سے فز گئی تھی اور استطیقی یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ علاقہ ہر سال جو جب بھی بارس آتی ہے یہ استطیقی ایسی ہوتی ہے نیتا بدل جاتے ہیں لیکن حالات نہیں بدلتے اور لوگوں سے بات کرنے ہی کوشش کریں گے کہ یہاں اس طرقی کی جو استطیقی ہے وہ کس طریقے سے رہتی ہے ایرے بھئیہ اسی ہی رہتا ہے کیا پر بہت مسئل بھر جاتا ہے ہر سال پانی ہوتی ہے ہاں 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 تو گھروں میں بھی پانی بھر جاتا ہے جس کا نیچہ ہے اس کے بارے ہمیں بن چکی ہے کیا یہ استطیقی جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال یہی رہتی ہے یا پھر بدلتے ہیں ہر سال رہتی ہے بھئیہ تو کس کو کوست ہے سرکار کو اپنے آپ کو سرکار کو کوسنگ ہرے کیا سرکار سرکار کو کوسنگ ہاں جی نہیں کہنے کہ سرکاروں کو تو ہمیں بناتے ہیں نا ووٹ دے کر کے سر بناتے ہیں تو ہمیں امیت تو رکھتے ہیں لیکن سرکار اپنا کام نہیں کرے تو کیا کریں گے یہ میرے ساتھ بھائی ہے بتائیں کس طریقہ آپ یہ رکسہ بھی چلاتے ہیں تو کس طریقہ کی استطیقی ہے پوری چاروں ترکھتے ہیں بھائی بلکل بھڑا ہوا جاتا ہے پانی باری سنا بھی ہو تو نالی کے پانی سے یہاں بڑا جاتا ہے نالی کا پانی یہاں بھرا رہتا آپ دیکھیں کس طریقے سے گھٹنے تک پانی ہے اور لوگ یہاں پہ اس طریقے سے نکل کر کے آ رہے ہیں بچے جو ہیں پانی میں اپنا کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کہنا کہی ہے راحت تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ میں ایک آفت بھی ہے جس طرح کی آفت دوسری برسات میں ہی دیکھنے کو مل گئی پہلی برسات میں دلی کے فلائیوور ڈوب گئے اور دوسری برسات میں علاقے کے لوگوں کے گھر ڈوب گئے گلیاں ڈوب گئی اور جو نالیاں ہیں ان کی استطیق وہی ہے ان کے جو نالی کی جو صفائی ہونے کی جو استطیق ہے وہ ویسے کی ویسی ہے لوگ سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ اس کیا جمعہ کون دلی سرکار لے گی یا ایم سی ڈی میں ساسی باچپا پارٹی لے گی آنے والے حالات اور آنے والی جو برسات ہیں وہی دکھائے گی کہ آنے والے سمیں میں دلی کے لوگوں کو کس طریقے سے رہات ملے گی اگر یہی حالات رہے دوسری برسات کے جیسے تو آنے والا سمیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا دلی سرٹیپو سلطان کی ریپورٹ دلی کے میٹرو بیہار میں بارش سے جل بھراؤ کی چلتی نو سال کے بچے کی ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے دراصل کھیت میں بنے گڑھے میں بھاری بارش کی وجہ سے جل بھراؤ ہو گیا تھا جس میں بچہ ڈوب گیا بتا جا رہا ہے کہ بچہ شوج کرنے کے لیے کھیت کے پاس گیا تھا کافی دیر تک بچہ نہیں ملنے پر پریوار والوں نے تلاش شروع کی بچے کا شب کھیت کے اندر بنے گڑھے سے ملا پریوار والے آنن فانن میں بچے کو لے کر نزدیکی اسپطال پہنچے لیکن ڈاکٹروں نے بچے کو مرد خوشت کر دیا بچے کی پیچاند گوھن کو روپ میں ہوئی ہے وہیں پولیس نے بچے کے شب کو کبزے میں لے کر آگے کی کاروائی میں چھٹ گئی ہے بچے کی ملتے ہوگی بچے کی جو ہے اور پرساسند سے ہمارے یہ اپیل ہے کہ بچے کے پریبار کو معافجہ ملنا چاہیے یہ بچے جو چاریس ہو رہے راس ہی اور بچے تو چھوٹے چھوٹے ہیں بچے سب کھیلنے اپنے کی نکلا سوچ کرنے کے لیے بھی نکلتے ہیں ہمارے کلونیم بیویسطہ نے سوچا لے کا جو بھی ہے رات سبح کھلتے ہیں دین میں ہوتے نہیں دین میں نکلے بچے لیٹرنگ کرنے کے لیے اور فیصل گئے کوئی بچہ دیکھا تو اس کو نکالا گیا گڑھا کھودا ہوا آپ کے سامنے آپ دیکھ چکے ہیں کہ کھودا ہوا ہے یہ ساسند پر ساسند گڑھا کھودوا رکھا ہے تو اسی کی جمعہ رہی ہے باری سورے رات سے پیس بج نویڈا سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر نویڈا کے سیکٹر سیونٹے سکس میٹرو کے پاس گن پوائنٹ پر بیلڈر سے بی ایم ڈابلو کار لوٹنے والے بدماشوں کو سیکٹر انچاس کتوالی پولیس اور کرائم برانچ کی سنجکت ٹیم نے پنجاب سے گرفتار کر لیا ہے وہیں اس خلاصے کو لے کر نویڈا کے ایڈیشنل ڈی سی پی رنوی جائے سنگھ نے نیوز ون انڈیا سے خاص بات چید کی ہے سنیے نویڈا پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے بی ایم ڈابلو کار لوٹنے والے بدماشوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے نوڈا سیکٹر اڈنچاس پولیس اور کرائم برانچ کی سیکتھ کاربائی ہے سر بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے کیا کچھ کہیں گے دیکھیں واقعی ایک بہت بڑی گھٹنا گھٹی تھی یہ 3rd جولائی کو مورننگ 4.30 کے اسپاس ایک بی ایم ڈابلو کلوزلی اس کو مونیٹر کر رہے تھے سیپی صاحب جوائنٹ سیپی صاحب اور سب لوگوں نے ایک ایک دن ایک ایک منٹ اس کے افڈیٹس لیے ان لوگوں سے مارک درسن پرابت ہوئے اور ہماری ٹیم جو تھانی کی ٹیم تھی اور پلیس جو ہمارے جون کی کرائم ٹیم ہے ان لوگوں نے میں کہوں گا کی اعتحاسک محنت کر کے اعتحاس اس لئے بول رہا ہوں کی جس طرح کا پریاس اس پسلے تیرے دنوں میں ہوا ہے وہ ہم لوگوں نے ایک نسم یہ دیکھا ہے کہ سائد بہت ہی ریرلی ایسا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے اتنا ٹرائیول کر کے اور فائنلی ہم لوگوں نے جو کرمیلز تھے جن لوگوں نے لوٹ کی تھی اس کو لوکیٹ کرنا اس کو ایڈنٹی فائی کرنا اس کو ٹریک ڈاؤن کرنا یہ ہم لوگ کے لئے بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا ان لوگوں نے وہ کام کو کیا ہے تو اس لئے اعتیاسی ہے اور ان لوگ کی سنجوت کروائی میں ہم لوگوں نے تینوں جو ملجم جن اپرادیوں نے اس بی ایم ڈیولو کار کی لوٹ کو انجام دیا تھا اس کو ہم لوگوں نے ایرسٹ کیا ہے اس میں ان لوگوں کے پوزیشن سے ایک لائیسنسی پسٹل برامت ہوئی ہے اس میں سے ایک ملجم جس کا نام نتن ہے وہ بیسیکلی وہ لوٹ کر کے لے گیا تھا یہاں سے اور اس کے بعد ایک پسٹل تھا جو لائیسنس پسٹل ہے تو اس کو بھی ہم لوگوں نے برامت کیا ہے اور جس گاڑی سے ان لوگوں نے لوٹ کی تھی بی ایم ڈیولو کو وہ بھی ایک آئی ٹونٹی گاڑی گھڑگاہوں سے نومبر دوہزار بیس میں لوٹی گئی تھی وہ بھی گاڑی ہم لوگوں نے برامت کیا ہے یہ تھے ایڈیشنل ڈی فی پی جن کا ساپ کہنا ہے تینوں بدماسوں کو بی ایم ڈیولو کار لوٹنے والوں کو گرفتار کیا ہے اس کے موقع سے ایک لوٹی گئی آئی ٹونٹی کار بھی برامت کیا ہے اور پولیس کی اس کارے کو دیکھتے ہوئے اچھا دیکاریوں سے لے کر پی ڈیت نے بھی کارے کی پرسنسہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس بلوٹی نمبر سے اتنا ہے لیکن تازہ ترین خبروں کے لئے آپ بنے رہے ہیں نیوز ورن انڈیا کے ساتھ نمسکار